بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم باجی کے رخصتی والے دن جب ہم لوگ اللہ کی گھر پہنچے تو سب سے پہلے جو لڑکا استقبال کو آیا دلہا کا چھوٹا بھائی فہد تھا ساملا سا رنگ تھا چھوٹی چھوٹی آنکھیں اور زہانت کی چمک تھی باجی کو کمرے میں پہنچا کر میں باہر آ گئی کیونکہ دلہن کے کمرے میں عورتوں کا رش تھا میرا دم گھٹنے لگا تھا میں برامدے میں کھڑی ہو گئی اور گہرے گہرے سانس لینے لگی وہاں فہد آ گیا اور مجھے ایک تھنڈی بوتل دے کر کہا یہ پی لیجئے آپ کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی اس وقت اندازہ ہوا کہ اس کی نظر میرا ٹاک اپ کر رہی تھی جتنی دیر میں وہاں رہی وہ کسی نہ کسی بہانے مجھے دیکھتا رہا میں نے سوچا یہ لڑکوں کی پرانی عادت ہے اور شادیوں پر لڑکے ایسے ہی کرتے ہیں شادی کے بعد باجی اکثر اپنے شہر کے ساتھ آ جاتی ہم بہت کم ان کے گھر جاتے تھے پہت کی صورت بھی میرے ذہن سے نکل چکی تھی وقت گزرتے دیر نہیں لگتی سال پلک چھپکتے بیٹ گیا جن دنوں باجی کے گھر پہلے بچے کی ولادت تھی انہوں نے امی کو بلوایا تو امی مجھے بھی ساتھ لے گئی باجی کے ساتھ میں ہسپتال میں رکھی اور باجی کو اللہ نے ایک نننی سی بیٹی تھی ان دنوں میرے بی اے کے فائنل پیپرز ہو چکے تھے کالج سے فری ہو چکی تھی امی دو چار دن باجی کے پاس رہ کر آ گئی اور مجھے کہا کہ فون کر کے بہن کی خیریت معلوم کر لو میں نے فون ملایا تو پہد نے فون اٹھایا میں نے کہا باجی سے بات کروائیں وہ کہنے لگا کیا کہا میں ذرا اونچا سنتا ہوں دراصل وہ میری آواز پہچان چکا تھا میں نے فون رکھ دیا پتہ نہیں لڑکے اس طرح کا مزاق کیوں لڑکیوں سے کرتے ہیں وہ بہرا نہیں تھا مجھے ستانے کو وہ بہرا بن جاتا تھا میں نے اس معاملے کو کوئی اہمیت نہ دی اپنے خیال کے مطابق میں غلطی کی عمر سے نکل آئی تھی کسی حد تک خود سے ناراض بھی تھی جب کسی لڑکی کے متعلق سنتی کہ کسی لڑکے کے عشق میں خوار ہوگی تو غصہ آتا کہ یہ لڑکی کا غصور ہے میں بھی تو ہوں کسی کی کیا مجال کی میری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھائے میں ایسی لڑکیوں کا خوب مزاق اڑاتی تھی جو جان بوجھ کر بے وکوف بنتی تھی کہتے ہیں کہ غرور کا سر نیچہ ہوتا ہے سچی کہتے ہیں مجھے غرور کی سزا ملی تھی باجی کی خاطر باجی کے گھر امی کا آنا جانا لگا رہتا تھا مجھے اس مننے سے بہت پیار ہو گیا تھا اسی آمد کے دوران پہت سے میں بے تکلف باتے کرنے لگی تھی اب جب وہ پارے ہوتا راہ کو فون کرتا میں گویا اسی انتظار میں ہوتی کہ جھٹ فون اٹھا لیتی میں نے کتابیں فون کے پاس ٹیبل پر رکھی ہوئی تھی رات کو پیپرز کی تیاری کے بہانے فون کے پاس بیٹھی رہتی جب ساری دنیا سو جاتی ہماری آرزوں کے دیئے چل اٹھتے گھنٹوں گفتگو ہوتی امدحان سر پر تھے مگر تیاری نہیں تھی اور کہاں کی تیاری گھر والوں کے خیال میں میں ساری ساری رات پڑھتی تھی لیکن یہاں میں کچھ اور ہی سبق پڑھ رہی تھی ایک دن باجی کے سوصل نے فہد کو مجھ سے بات کرتے دیکھ لیا انہوں نے بیٹے کو کوپ ڈانٹا باجی سے بھی کہا اپنی بہن سے کو فون اٹھایا کرے باجی نے اپنی شوہر سے کہا کہ تم اپنے بھائی کو سمجھاؤ میری بہن کو فون نہ کیا کرے ہاں اگر ایسی ہی علفت ہو گئی ہے تو پھر اپنے ماں باپ کو رازی کر لو میری بہن کا رشتہ مانگ لے فہد ڈپلومہ کے لیے لاہور چلا گیا تھا اس کے جانے کے بعد کئی دن تک فون نہ آیا میں بہت بے چین تھی مجھے بے چینی میں سکون نہ آیا رات کے دو بجی میں نے خود اسے فون کر دیا فون باجی کے سوصل نے اٹھایا ہیلو کہا تو میں آواز پہچان نہ سکی کیونکہ فہد سے ملتی جلتی آواز تھی سوچا یہ فہد بول رہا ہے فہد مجھ سے سیدھی طرح بات کرو میں نمرا بول رہی ہوں تب ہی ادھر سے باروب آواز آئی میں فہد نہیں اس کا باپ بول رہا ہوں اوہ میرے خدا یا میرے پیرو تدلی سے زمین نکل گئی میرا سر چکرانے لگا شرمندگی سے میں نے فون رکھ دیا میرے بہنوئی سے ان کے والد نے بات کی اور امی ابو کو بلپا دیا میں دعا کر رہی تھی کہ خیریت ہو فہد بھی وہی تھا اس سے پوچھا گیا کہ تم نمرا کو فون کرتی ہو اس نے جھوٹی قسم اٹھالی کہ میں اسے فون نہیں کرتا میری ماں بیچاری شرمسار بیٹھی تھی تب ہی بھاجی کے سسر نے کہا ٹھیک ہے میرا لڑکا آپ کی لڑکی کو فون کرتا ہے یا نہیں فرق نہیں پڑتا میری طرف سے یہ رشتہ پکا سمجھیں جس گھر کی ایک بیٹی میری بہو ہے اسی گھر کی دوسری بیٹی کو بہو بنا کر لانے میں مجھے تو کوئی اتراز نہیں فہد خاموش رہا اس کی خاموشی کو اس کی رضا مندی سمجھا گیا امی نے سکھ کا سانس دیا اور میں تو خوشی سے پھولے نہ سما رہی تھی کیونکہ مجھے فہد مل رہا تھا میں اس سے محبت کرتی تھی میری امی پریشان گھر واپس آ گئی کیونکہ وہ اپنے بھتیجے راشد سے میرا رشتہ کرنا چاہتی تھی انہوں نے ماموں سے وعدہ کر رکھا تھا لیکن درمیان میں یہ ایسا ڈراما ہو گیا کہ وہ مجبور ہو گئی راشد کو اس بات کا دکھ پہنچا تھا کہ امی نے وعدہ خلافی سے کام لیا بچپن میں رشتہ تیہ کر کے اب توڑ دیا ماموں نے ناراض ہو کر ہمارے گھر آنا جانا چھوڑ دیا لیکن مجھ اس کی کیا پروا تھی میرا رشتہ تو فہد سے پکا ہو گیا تھا میں بہت خوش تھی راشد نے کبھی مجھ سے بات نہیں کی تھی وہ ایک محکمہ میں آفیسر تھا ہر ماہ تبادلے ہوتے رہتے کبھی کسی شہر تو کبھی کسی شہر ہمارے گھر بہت کام آتا تھا جبکہ فہد سے میری روز خون پر بات ہوتی تھی میں اسے خود سے بہت قریب محسوس کر رہی تھی ہماری کوئی بات چھپی نہ رہی تھی میں خوش تھی کہ اللہ نے میری سن دی ایک پر سکون گھر کے تصور سے میرا دل جھوم اٹھا تھا محبت کرنے والے جیون ساتھی حاصل زندگی ہوتے ہیں وقت تیزی سے گزر رہا تھا دو سال گزر گئے فہد انجینرنگ کا ڈپلومہ لے کر گھر آ گیا شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں شادی میں ایک ماں رہ گیا تھا ایک دن فہد دی مجھے تنہائی میں ملاقات پر اسرار شروع کر دیا حالانکہ اس سے کبھی اس نے ہزار بار فون پر بات کی مگر کبھی اس نے تنہائی میں ملاقات کرنے کی بات نہیں کی تھی میں اس کی فرمائش پر حیران ہو گئی تھی آخر اس کی کیا ضرورت ہے چار ہفتے بعد تو ہمیشہ کے لیے ہمیں ایک دوسرے کی ہو جائیں گے فہد نے کہا کہ ایک بہت ضروری بات کرنی ہے تم سے میں یہ بات فون پر نہیں بتا سکتا اب میں کیا بتاؤں اس نے میرے کان کھا لیے پندرہ دن تک مسلسل اس نے فون پر یہی بات کہی مجھ سے اکیلے میں آ کر ملو میری بات سن لو مجھے اکیلے میں ایک بار ملو میں کہتی یہ ممکن نہیں ہے فہد میں نے اسے کہا کہ میں تم سے اکیلے میں ملوں یہ ناممکن ہے میں نے جواب دیا لیکن وہ کہتا تھا کچھ ناممکن نہیں ہوتا اگر انسان چاہے تو راستے خود بخود نکل آتے ہیں ہمیشہ جب کسی لڑکی سے محبت کی بات سنتی تو میں مزاق اڑاتی تھی کہ یہ سب فضول ہے آج لگتا تھا خود مزاق بننے جا رہی ہوں فہد کا اسرار بڑھتا جا رہا تھا میں کب تک اس کو ٹال سکتی تھی پھر وہ وقت آ گیا شادی کی تاریخ مقرر ہو گئی شادی کو ایک ہفتہ ہی باقی تھا فہد نے صاف کہہ دیا کہ اگر نہ ملی تو شادی والے دن میں کہیں چلا جاؤں گا یہ سن کر میں پریشان ہوگی کہ چند دن بعد اس کی ہمیشہ کیلئے ہونے والی میں فہد کس طرح کی باتیں کر رہا ہے میری ایک سہیلی اپنے گھر میں اکیلی رہتی تھی اس کے والدین پوتھ ہو گئے تھے وہ ایک سکول میں ٹیچر تھی جیوٹی پر جاتے وقت گھر کو تالہ لگا کر جاتی تھی رات کو اس کی پھوپو جس کا گھر ساتھ ہی تھا وہ اس کے پاس سونے کے لیے چلی جاتی تھی میں نے اکرا کو فون پر اپنے گھر بولایا تو وہ آ گئی اس کو ساری بات بتا کر مشورہ مانگا وہ بولی فہد سے ملنے میں کیا حرج ہے صرف تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ تم اس سے کہاں ملو ایسا کرو میرے گھر میں تم دونوں مل لینا اس کی بات سن لو وہ کیا کہنا چاہتا ہے اکرا کی حمد دینے پر میں نے فہد کو فون کر دیا کہ وہ ہمارے گھر سے چار گھر آگے کے مکان میں مقررہ وقت پر آ جائے میں بھی آ جاؤں گی یہ سن کر اس نے سکون کا سانس لیا میرے دل میں ہلچل مچ کی تھی آخر کونسی ضروری بات ہے جو مجھ سے کہنا چاہتا ہے میں پہا سے ملنے جا رہی تھی امی سے کہا محلے میں بیوٹی پالر ہے وہاں سے مہندی لگانے والی عورت کا پتا کرنا ہے وہ گھر آ کر مہندی لگا جائے گی اکرا گھر آئی تو میں اس کے ساتھ چلی گئی اس مکان کے پاس ہی فہد مجھے منتصر ملا تم لوگ بات کر لو میں بھی آتی ہوں وہ ہمیں اپنے گھر پٹھا کر چلی گئی جاتے ہوئے کہا دروازہ اچھی طرح اندر سے بند کر لینا خوبوں نہ آ جائیں فہد نے گھر کا بیرونی دروازہ اچھی طرح بند کر لیا کیا ضروری بات ہے فہد جس کے لیے تم نے اس قدر اسرار کیا ہے کہ مجھے ملنے پر مجبور کر دیا بہت جیسے کسی سوچ میں ہو اسے کھویا ہوا پایا تو سوال کیا کیا سوچ رہے ہو کچھ نہیں بس اکثر میں ایک بات سوچتا ہوں مجھ سے پہلے کبھی تم نے کسی اور لڑکے سے تو یہ کہہ کے وہ خاموش ہو گیا اور مجھ سے یہ سوال کیا یہ کیسا سوال ہے میں حیران ہو کر بولی ویسے ہی دل میں کبھی کبھی ایسا خیال آ جاتا ہے تو پریشان ہو جاتا ہوں کم عمری میں اکثر لڑکیاں غلطی کر بیٹھتی ہیں کیونکہ چھوٹی عمر نادانی کی ہوتی ہے بہت ایسی باتیں تم نے مجھے پوچھنے کے یہاں بولایا ہے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم اس قسم کا ذہن رکھتے ہو مجھے بہت دکھ ہوا دیکھو نمرا ایسی لڑکیاں خود کو اچھی کہتی ہیں لیکن انسان فرشتے نہیں ہوتے میں تم کو آزمانا چاہتا ہوں میں اس کا مطلب نہ سمجھی اور سادگی سے اس کا مو تکنے لگی یہ کہ تم مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو کتنا کہنا مانتی ہو آج اس کی آزمائش ہو جائے گی میری سمجھ میں اس کی کوئی بات نہیں آ رہی تھی پہلی بار تنہائی کا خوف مجھ پر تاری ہو گیا میرے ہاتھ پاؤں تھنڈے پڑ گئے میں وہاں سے نکلنے لگی تو اس نے مجھے روک دیا میں نے ذرا سختی دکھائی تو وہ غصے میں آ گیا میں اپشے مان ہو رہی تھی کہ میں کیوں سے اکیلے میں ملنے آئے اگر مجھے اندازہ ہوتا تو میں اسے کبھی بھی نہ ملنے آتی وہ کہنے لگا تم میری ہو چکی ہو پھر کیوں تم مجھ سے اتنا ڈر رہی ہو میں نے بھی سوچ لیا تھا چاہے جان ہی کیوں نہ چلی جائے خود کو ایک انچ بھی نہ آنشانے دوں گی جب تک نکاح کے دو بولنا پڑے جائیں محبوب بھی غیر ہی ہوتا ہے یہ میں سمجھتی تھی کیونکہ والدین نے دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم سے بھی روشناس کروایا تھا محرم اور نامحرم کا مطلب بھی میں خوب سمجھتی تھی میں جانے لگی تو بولا کیا اتنی جلدی کیوں ہے ابھی ٹھہر جاؤ میں نہیں ٹھہر سکتی میرے انکار پر تنقید پر اتر آیا بولا اگر میرا کہنا نہ مانا تو میں شادی نہیں کروں گا کیا کہا اس بات کا کیا مطلب ہے میں نے رونا شروع کر دیا مگر اس پر رونے کا کوئی حصل نہیں ہوا اگر آج میری تابداری نہیں کرو گی کل بھی یوں ہی مجھے رد کر دو گی دراصل تم ایک زدی لڑکی ہو مجھے ایسی لڑکیوں سے نفرت ہے اس روز مجھے اتنی زلط محسوس ہو رہی تھی میں منڈنے کی تمنہ کرنے لگی رب تعالیٰ سے دعا کی کہ اسی وقت اکرا آ جائے اور موجزہ ہو گیا اسی وقت اکرا آ گئی اس نے دروازے پر دستک دی تو میں نے دروازہ کھول دیا فہد کا موٹ بہت حراب تھا اسے واپس اکرا کے گھر سے جانا پڑا شاید وہ مجھے آسما رہا تھا میں اپنی عزت کو عزیز رکھنے والی لڑکیوں میں سے ہوں یا نہیں وہ چاہتا تو مجھ پر فخر کر سکتا تھا مگر ایسا نہیں ہوا اس کا الٹا اثر سامنے آیا فہد نے مجھے شادی کے لیے انکار کر دیا اس کے والدین اور میرے والدین سبھی غصے نے آگے ان کی سمجھ میں نہ آیا کہ کیا کرے میرا رو رو کر برا حال تھا اب سبھی نے مجھے سمجھایا اس سنگ دل پر کسی کی باتوں کا کوئی اثر نہ ہوا میری بہن کے رونے کا بھی اس پر کوئی اثر نہ ہوا اور نہ ہی بہنوئی کی دھمکیوں سے وہ ڈرہا اُلٹا مجھ پر تحمد لگا دی کہ جو لڑکی شادی سے پہلے مجھ سے ملنے آ سکتی ہے وہ یہ سب کسی اور کے ساتھ بھی کر سکتی ہے فہد نے مجھے میری پاک دامنی کی اتنی بڑی سزا دی میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی شادی سے ہفتہ پہلے میری خواہشات کی قبر بنا ڈالی والدہ رو رو کر حلکان تھی پھل آخر میں نے سارا ماجرہ امی کو بتا دیا کہ وہ مجھے آسپانہ چاہتا تھا اکیلے ملنے پر مجبور کیا آپ دکھ نہ کریں آپ کی عزت خاندان میں خواہ میں نہیں ملی میں ایک ایسے شخص سے اپنی عزت بچا لائی جو خود بد کردار تھا جو میرے بارے میں بڑی بڑی باتیں سوچتا تھا سرہ سوچئے اگر شادی کے بعد وہ میری پاک دامنی پر شک کرتا رہتا مجھے اس بات کا تانہ دیتا کہ اکیلے مکان میں اس کی عزت کا تحفظ نہیں کیا تو کیا ہوتا وہ مجھے بعد میں ضرور طلاق دے دیتا شکر ہے میں بچ گئے خدا جانے وہ کن خیالات کا پجاری تھا امی کو میری بات سمجھ آگئی انہوں نے سچ جگل دیا کہ ہم اس غلط انسان سے بچ گئے ہیں دو سال بعد ایک روز مامو جان گھر آگئے اور امی سے کہا نمرا کا رشتہ ٹوٹ گیا اس پر اللہ کی کچھ مسلحت ہوگی اگر میں نمرا کا رشتہ آپ سے مانگ لوں تو کیا آپ کو کئی اعتراض ہوگا امی نے فورا ہاں کر دی میری شادی راشد سے ہوگئے راشد عالی عہدے پر فائز تھے کہ لڑکیاں ایسے جیمن ساتھی کا تصور کرتی ہوں گی میں ایک آرام کے زندگی بسٹ کر رہی تھی اور میرا زمیر مطمئن تھا کہ میں ایک پاک دامن لڑکی تھی جس کا خدا نے شوہر کی محبت کے بدلے میں دیا جبکہ فہد دھوکے باس کو دھوکہ ہی ملا اس نے شادی جس لڑکی سے کی وہ سے چھوڑ کر چلی گئی تھی وہ بدقسمت انسان برباد ہی رہا اس کی دوسری شادی بھی ناکام ہی رہی اور وہ وطن چھوڑ کر کسی دوسرے ملک چلا گیا شادی کے دس سال بیٹھ گئے میں امریکہ چلی گئی ہم کو یہاں آئے ہوئے دو برس گزر گئے تھے ایک روز باجی نے فون کیا نمرا پہد امریکہ کے اسی شہر میں رہتا ہے جہاں تم لوگ رہتے ہو ہو سکے تو اس کا پتہ کروانا میں نے راشد کو بتایا تو انہوں نے پتہ کروایا وہ یہاں ایک دوست کے ساتھ اکیلا رہتا تھا وہ ایک غیر فطری زندگی گزار رہا تھا یہ معلوم کر کے مجھے پڑا تک ہوا بہرحال اس کا پتہ ہو گیا تھا میں نے باجی کو اس کا پتہ بھیج دیا کیونکہ باجی کی ساس اپنے بیٹے کے لیے بہت پریشان رہتی تھی پہد اپنے گھر والوں سے کوئی رابطہ نہیں رکھتا تھا ایک روز میں اپنے شہر کے ساتھ ایک فانکشن پر گئی اتفاق سے پہد بہا موجود تھا مجھے دیکھ کر آنکھیں جھکا لی وہ کافی شرمندہ تھا اسے دیکھ کر مجھے ایسا لگا جیسے اس کو بہت بچتاوا ہو گھر آ کر میں نے راشد کو بتایا کہ یہ ہے وہ شخص جس کی نظروں میں عورت کی عزت کی کوئی قدر نہیں اللہ کا شکر ہے کہ میری اس کے ساتھ شادی نہیں ہوئی برنا انجام برا ہوتا اس بات پر وہ مسکرا کر بولے اب بھلا بھی دو اس بات کو تمہیں کسی کی کیا فکر تم اپنی زندگی اتنی اچھی گزار رہی ہو اور تمہیں اتنا پیار کرنے والا شاہر نسیم ہوا ہے بے شک راشد ایک اچھا جیمن ساتھی ہے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ انہوں نے مجھے راشد کی صورت میں ایک فرشتہ نمہ شخص مل پایا جو مجھ سے بے انتہا محبت کرتا ہے تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی کہانی امید ہے آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہوگی اگر آپ کو کہانی پسند آئے تو اسے لائک ضرور کیجئے اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی لگے بیل بٹن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ آپ کو ہماری آئندہ آنے والی کہانی بروقت مل سکے اگلی کہانی تک مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ